کساری مساری میں کرکی کی کاروائی کی جا رہی ہے تو یہ ایک نیا اپڈیٹ پریاغراج سے آیا ہے اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے پریاغراج سے جہاں پر اتیک احمد پر بڑی کاروائی ہوئی ہے چھے کروڑ سے زیادہ کی سمپتھی کرکی گئی اس سے پہلے ابھی پریاغراج کے ہی جھوسی کے حویلیہ میں بھی ایک بڑی کاروائی ہوئی تھی جہاں پر لگ بگ ایک ارب کا جو زمین تھا جو پوری باغ تھا اس کو کرکیا گیا تھا اور اب کساری مساری سے بڑی خبر ہے جہاں پر چھے کروڑ سے زیادہ کی سمپتھی کرکی جا رہی ہے سیدھر اکردہ اپنے صحیح یوگی محمد مہین کا مہین یہاں پر کیا کیا چیزیں کیا سمپتھی چنہیت کی گئی ہے اور کس طریقے اس کاروائی آگے بڑھ رہی ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ کل اترپتیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات پریاغ راج آئے تھے انہوں نے اتیک احمد کا نام نہیں لیا تھا لیکن صاف طور پر منچ سے کہا تھا کہ مافیاوں کے خلاف جو بھیان ہے وہ لگاتار جاری رہے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی سرکار میں ان کے راج میں جو مافیا ہے وہ قرار رہے ہیں تو اسی کا نمونہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے مافیا گھوشت کیے گئے پورو باؤپلی سانسد اتیک احمد کے خلاف ایک اور کارروائی ہو رہی ہے اتیک احمد کی ایک اور سمپتھی کو جبت کیا جا رہا ہے اور جبتی کرن کی یہ کارروائی اتیک احمد کے پشتانی میں جو مکان ہے وہیں پر چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی طرف یہ اتیک احمد کا پشتانی مکان تھا دو سال پہلے 22 ستمبر 2020 کو بلڈوزروں کے ذریعے اسے زمیدوز کر دیا گیا تھا بلڈوزر کی جو کارروائی ہے اس کے نشان ابھی بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں تمام ملبے جو ہیں وہ اوشیش یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں اور اسی سے سٹی ہوئی یہ جگہ تھی جس پہ اتیک احمد نے خریدا ہوا تھا اور پولیس کا یہ ماننا ہے کہ یہ اپراد سے ارجیت کی گئی سمپتی تھی تقریباً ساڑھے گیارہ بسوہ یہ ایریا ہے جسے آج جبت کیا جا رہا ہے اور پولیس کا دعوی ہے کہ اس کی انوانیت قیمت کی اگر بات کی جائے تو چھے کرون ساٹھ لاکھ روپے ہے تو جس جگہ پر کرکی کی کارروائی ہونی ہے وہاں پر پرکریہ شروع کر دی گئی ہے دھول بجائے جا رہے ہیں دھول بجا کر کرکی کی کارروائی کا اعلان کیا جا رہا ہے منادی کرائی جا رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کارروائی کو دیکھنے کے لیے بھی بہت بڑی سنکھیا میں اس تھانی جو ناغرک ہے وہ یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں تو آتیک احمد کی جو پشتینی سمپتی تھی پشتینی مکان تھا پشتینی مکان سے سٹا ہوا یہ جگہ ہے اور یہاں پر SPCٹی موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے کی کارروائی کی جاری ہے سر تھوڑا اس طرح پھون جائیے پتائیے آج کس کے خلاف کارروائی کی جاری ہے اور کس طریقے کی کارروائی ہے یہ آتیک احمد کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت پرکی کی کارروائی کی جاری ہے یہاں پر یہ دھومنگنج کا کساری مصاری والا ایریا ہے یہاں پر 11.12 ایریا یہ جمین کا ہے جس کو خلال کرک کیا جارہا ہے اس کی انمانت قیمت ہے وہ 6 کروڑ 60 لاکھ بتائی جاری ہے یہ بھی کیا مانتے ہیں آپ لوگ کی یہ بھی اپراد سے ارجیت کی گئی سمپتی ہے بلکل یہاں پر ان کے دورہ پشتینی سمپتی ہے وہ اٹھی اس کو کرک نہیں کیا جارہا ہے لیکن جو اپراد سے ارجیت سمپتی ہے اپراد سے جو دھن انہوں نے کمائیا اسی سے یہ سمپتی کھری دی گئی اسی کو خلال کرک کیا جارہا ہے مافیاں کے خلاف اتیق جیسے مافیاں کے خلاف جو ابیان چل رہا ہے وہ آگے بھی لگاتار اسی طرح سے جاری ہے بلکل اس طرح کے اپراد سے ارجیت جتی بھی سمپتیاں ہوں گے بلکل تو آگے بھی جاری رہے گا مہین آپ نظرے بنائے رکھئے گا خلال آپ کا بہت شکریہ تصویر دکھانے کے لیے